یا دن پر کے جو نیا بدا ہے وہ بیت نہیں ہوا بیت بھی نیت بھی کر لیں بسم اللہ بسم اللہ الرحمہ الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرزول اللہ اللہ تعالیٰ ایک ہے وحدہ لا شریف ہے رسولِ خدا تائیدارِ دوالوں حیاتم نبی محمد الرزول اللہ نبی آخر الزمان ہیں رسولِ مرحق ہیں استغفراللہ ربی من قلے سمن وادو علیہ یا اللہ ہماری سمنہوں سے توبہ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما یا اللہ ہم سے راضی ہو یا اللہ ہمارے دیروں کو روشن کر دے امہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی برکتے نصیب فرمائے یہ بائے مبارک یہ رحمت کا عشرا اللہ اس کے برکات آپ سب کو اللہ نصیب فرمائے اللہ کا ذکر اللہ کی یاد اللہ کی بندگی یہ نیکیوں کا موسمِ بہار ہے اللہ تعالیٰ یہ بہار نصیب فرمائے کوشش کرے کہ ادا کی یاد ہر وقت رہے روضہ صرف یہ نہیں ہے کہ میں مجھے سہری سے شام تک کوئی کھائے کھائے نہیں ہر چیز کا روضہ ہے ہر وہ کام کرنا ہے جو اللہ رسول کی رضا والا ہے اور ہر اس کام سے بجنا ہے جس سے اللہ اور رسول اللہ ناراض ہوتے ہیں یہ روضہ ہے اللہ تعالیٰ ایسا کامل روضہ کامل سیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سب کو رسیب فرمائے آمین اللہمہ انہا نازد رکا و شکر رکا و حسن عبادت رکا اللہ موافق نام عباد و حبو و دردہ منال قول ونفیل ونحمن حسن اللہ ونیبر وقیم نیبر مولا ونیبر نسیب رب اندی ظلم کو نفسی ضرمان کسیرم و لا ينفر الظروب آئلہ انتا و فرنی منفرات من ہندے کا ورحملی انہ کا انتا لگفور الرحیم آمین یا اللہ ہم سے راضی ہو آمین اللہ آبائی کو دانیوں کو باپ فروا آمین اللہ اپنے بدوں میں شامل فروا آمین جو کچھ بھی پڑھا گیا وہ سارا کچھ جتنا جتنے آفتار ہوتے ہیں سہر ہوتے ہیں دربار شریف میں جتنے لنگر چلتے ہیں ببائے اس کے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں یہ سارا کچھ اللہ قبول فروا آمین حدیعتا توفتا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مابووے علیہ سرکان سالک آمان شریف رحمت اللہ علیہ آمین آپ کے پیرو برسد ضرور آرہ ومانہ موسو رحمت باقی بندہ اور ہمارے پیرانے پیر برسد کے برسد سرکان آمان شریف رحمت اللہ علیہ اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ اس امطیم سے ان کو نکال اللہ ان کی مدد فرما اللہ جہاں قریم و Mechanical سلمان مسلوم ہیں دموچے ہوئے ہیں اللہ ان کی مدد فرما اللہ آسانیہ پیدا فرما عالم اسلام کی اللہ خیر فرما اس ملکے پاکستان کو اللہ استقام نصیب فرما جس میں حالات بہتر ہوں غریبوں اور مسئلنوں کے لیے ریلیف آئے آسانیاں پیدا ہوں آنڈ قسم کی سختی آنڈا دور فرما دے اللہ حاضرین کے نیکے راتوں کو پورا فرما اللہ رزت روزیوں میں برکت فرما اے النا اپنی مہربانی کا دروازہ ہم پر کھول دے اللہ اپنی رضا کا حالہ مقام نصیب فرما اپنے بندوں والی صفت نصیب کا قیریات اور قدوریات سے بولا بچا اللہ بے چینیاں دور فرما دے اللہ حاضرین اپنے دلوں میں جو مطابق شریع مرادے رکھتے ہیں اللہ پوری فرما دے میرے دل بند جہاں جہاں بھی ہے اس مرد میں ہے دوسرے مبالک میں ہے اللہ سب کا غیرم فرما دے اللہ سب کو نمازیں ذکر روزیں اور ایوانات اسماع ممارک کی اللہ سب کو نصیب فرما دے اللہ تنگیاں سب کی دور کر دے رزق روزیوں کی تنگیاں دور ہو جائے رزق کے پیچھے دھوڑنا نہ پڑے رزق ان کے پیچھے دھوڑتا آئے اللہ آسانیاں پیدا فرما دے دور حاضر کی حق تکریب دور حاضر کی حق تکریب پیشانی اللہ دور ہو جائے دور حاضر کی حق تنگیمت اور حق برکت میں نصیب ہو اللہ بحشانیہ دور کر دے دیل با استقامت اللہ آخری دن دن نصیب ہے آفین اے اللہ لیلہ نصیب کا آفین لادری بابا دربار کے لانری تھے پرانے خلیفہ عبدالقیون صاحب کی سلطان سرکار چار بجے جنادہ ان کا پڑایا ہے کل وہاں کھلا پڑتا ہوں میں اللہ تعالیٰ نورانی شیرہ جس طرح اس کا تھا اللہ تعالیٰ اس طرح نورانیت اللہ آخرت کی نورانیت بخشت معافی حنایت اللہ نصیب ہو اللہ جمعہ دور دوس میں آلہ درجہ نام کو عطا فرمائے حضور علیہ سرکان شاہر کعبان سے میرے حضور یہ پرانے لانگری تھے اور ان کی بنیاد اس طرح لگی کہ میرے حضور نے دعا فرمائی وہ بابا فیروز دین صاحب قبال پریا کے تھے وہ آیا کرتے تھے یاروی اس وقت یاروی ہوتی تھی یاروی اسی پکاتے تھے دیکھ دیکھ بولانا غلام سرور ہضاروی کے والد مدربار تو وہ خلیبہ صاحب وہ کرتے خدمت کرتے اور پکاتے اور پھر وہ یعنی اس وقت یعنی جب ان کا بسار ہو گیا خلیبہ پھر وہ دین صاحب وہ اللہ کے بنی تھے وہ بھی بڑے درویش بڑے دربار کے ایسے کہ چھپے ہوئے رسکو تھے لیکن ادھر آ کے وہ خدمت کرتے تھے اور وہ دیکھ بکاتے تھے جب ان کا بسار ہو گیا تو پھر وہ کوئی بندہ نہیں تھا تو ایک دن میرے حضور اس طرح بیٹھے تھے تو فرمانی اس طرح میں سن رہا تھا فرمانے لگے یا اللہ کی بتایا جا بھیج سوڑے کرو یعنی شریف بتایا سوڑے کرے آگے جائے کیا یا بتایا جایا اس کا مقرم کن سوڑے یہ اور میں نے عمید کہیں بس وہ کچھ دن گزر تو یہ آگیا حضر قیلوم صاحب حضر قیلوم صاحب آیا اور آگے حضور کے دست بوسی کی اور کہا حضور میں نے چار کے پانچ دینیل آئی ہیں اور یہ کام کرنا ہے اور میں نے ملت بانی یہ ہے کہ میں یعنی شریف آگے مقابل تو سوڑے میں نے حضور کے حضور کے وہ جو جبرے تھے وہ قبول ہو گئے یہ دعا اس کے ہم پر قبول ہو گئے تو یہ وہ ناظرین بابا عبدالقیوب اللہ 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 نصیب کا یعنی یعنی عیضو دار سرکار فرماتے ہیں کہ وہ اس وقت ان کا چیرہ دے کہ ہر بدا یہ کہتا تھا ماں شان کا یہ عقابالوں کی حلیان کی خدمت کا یہ صلاح ہے ان کا چیرہ بتا رہا ہے کہ جردی بابا ہے اللہ 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 عقابال سرکار سرکار دروازے سانے کھول گئے کانا دی خوش بھو دانا دے کانا دے بس آدھر ہو گئے تو ہاں ملک مائشہ پاکا ایسا فیضان ہے اللہ دانا اپنے حبیب درست کا اللہ سپنی بگنی بڑھا دے اللہ یہ دروازے سانے سے کھولو دروازے سارے ہاں سے کھولو سارے کنام ہاں سے کھولو نظر ہو جائے کسی بھی مفتاجی نہ گئے کشادہ رزق بھی ہو گئے کشادہ سکریہ بھی ہو گئے ذکر بھی ہو گئے فکر بھی ہو گئے اور سب کو جانا دیا نیمتا بھی ہو گئے نال شکر بھی ہو گئے شاید اللہ جو قدائے مصطمان علم و فیڑے فاجتانِ حق شبان یا الہی اپنی ذاتِ قبریہ کے واسطے رحمتِ آمد محمد مصطفیٰ کے واسطے فکر یارم محمد مصطفیٰ کے واسطے حضرتِ صدی کے اکبر پا صفا کے واسطے حضرتِ صدی کے اکبر اور خارو کے اوپر حضرتِ عثمان علی المرتضاء کے واسطے مصطور میں خود بنا اس کے محمد میں ہمیں شامجدد اربسانی عقلبہ کے واسطے پیرِ عقلبہ کی باللہ فاجائے عبد الرحیمی بارہ اور بھی پیر جا مل پیش ما کے واسطے دین الدنیاں کا وسیطہ بس قبلہِ عالی جناح خواجہ دو خطرہ پارسا کے واسدے سانکِ آباد والے قبلہِ عالی جناح رابرِ تیل چشمائے فیردِ قدا کے واسدے ان بذروں کا وسیلہ پیش کرتے ہیں قدا فضل کر ہم پر دو ان سب حولی آگے واسدے وصل اللہ تعالیٰ راپی بہی سایدن آبا خمانا نوالی سایدن آبا خمانا نوالی